سلام علیکم بیورز کیا حال آپ سب کا آئی ہو پاپ سب ٹھیک ہوں گے خیر و آفیر سے ہوں گے دنے کوئیشن سٹور سے وسیم ایک دفعہ پیر اور لے جی نیا والیم گل جی امبرائیڈڈ ڈوبٹے کے ساتھ اور فرنڈ بھی امبرائیڈڈ چکن کاری کے ساتھ کمال قسم کے بیزائن لیکن پہلے بتا رہا ہوں جے توڑے آرڈر تو پہلے پہلے ختم ہو گئے تھے اگلے والیم سے دہار کر لینا اگلا والیم بھی ساتھ ہی آ رہا ہوتا ہے ہمار یہ بیک ہے پہلے اچھا میں سمجھا دوں یہ بیک ہے ڈیجنل بینٹڈ بیک یہ دیکھیں اور شیڈ یہ ہے جی ایک میری بہن کہتی ہے وہ سیم بھائی وہ اترت جو ہیں وہ تو کاکتے بتاتی ہیں کلرز بھی بتاتی ہیں تو میں کوشی کرتا رہا دوں لیکن میرے کلرز دینا رہنا اپنی اکھاں سے یقین رکھنا یہ دیکھیں یہ چکن کاری فرنٹ پہ آپ کو بورنگ نظر آ رہا ہے اور ایک بہن نے کل چکایت کی تھی کہ ذرا ایزی ایزی سکون سا ڈیزائن دیکھائیں فرنٹ ہو گیا سبر کریں یہ دامن پہ بورنگ چیک کریں یہ لیں جی امبرائیڈلی بورنگ کی وہ جس کو کہتے ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ اس کا فل فرنٹ اب آ جاتے ہیں اس کے ڈوبٹے پہ اور خوبصورت سا اس کا فینسی ڈوبٹہ اور یہ اس کے کنارے پہ آپ کو امبرائیڈلی ورک جو بورنگ کٹ ورک نظر آتا ہے یہ اس کا گلجی والا سٹائل ٹھیک ہے اور یہ اس کا فینسی زری لون شفون کے کلون کون سا یہ ڈسکرپشن بڑھتے ہیں چلیں ہاں جی یہ ہے جی لگجری پرنٹڈ لون بورنگ امبرائیڈڈ فرنٹ ہے اور سریور امبرائیڈڈ کٹ ورک ڈوبٹہ ہے انہوں نے ایکسپلین نہیں کیا وقی یہ شفون ہے کہ نہیں تو میں ایکسپلین کرتا ہوں ہلکا ہلکا جس کو کہتے ہیں دانے دار سا کپڑا لون کا شفون ٹائپ اور لون کے درمیان کی جو چیز ہوتی یہ فینسی اس طرح کا ہی بناتے ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب انہوں نے بھی لکھنا چھوڑ دیا کیونکہ یہ فینسی سٹائل میں بناتے ہوتے ہیں یہ وائل نہیں ہوتا کیونکہ وائل اور اس میں فرق یہ ہے کہ یہ ہلکا سا دانے دار ہوتا ہے لیکن بہت سافٹ کپڑا ہوتا ہے تو مشاہد اس وقت ہم لوگ جب ویڈیو بنا رہے ہیں جیسی اپلوڈ ہوگی میں آپ کو دکھا دکھا دو سیچویشن وہ دیکھیں سائیڈ پر یہ ایک اور ایک آدھا جو ہے بیک اینڈ پر یعنی کہ جتنے جتے پیس ہوں گے وہ لگیے ہوئے ہوں گے تو وہ ہم ساتھ ہی بوکنگ کر کے اس کو اینڈ کرنا ہوتا ہے کیونکہ ان کا نیا والیاں ہم آ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ یاد رکھیں کہ ان کے والیاں ہمارے اس وقت بھی جس وقت میں ویڈیو بنا رہا ہوں نا اس وقت ایمبرائیڈری کا ایک والیاں تھا جب ابھی بھی لانچ ہوئے تو میں ویڈیو بنانے سے میرے تقریبا پانچ سات منٹ پہلے میں اس کی بوکنگ کی ہی بات کر رہا تھا تو وہ تین چار دن بعد پانچ دن بعد آئے گا تو یہ ذہن میں رکھ کر رہے کہ ساتھ ساتھ اگنا والیاں مارا ہوتا ہے اچھا اس کا فرنٹ دیکھیں جی یہ دیکھیں یہ آپ کو ایک کوئی خراب نہیں ہے اس ڈیزائن بڑھیاں بورنگ ورک جساں کندن پتہ چلے تنسی کو وسیم بھئی ہے تکو کتریا ہو یا سوٹ خراب ہو یا سوٹ بیچ رہے ہو انجنی یہ یہ مرائیڈری ہے ٹھیک ہے اور یہ کلر کلائے گا پیچ اس سے پہلے والا جو سوٹ تھا وہ تھا انڈیگو سا کلر اوہ مائی گاڈ اتنی زیادہ انگریش یہ لنجی یار آج لائٹ مجھے کوئی دیپ سی لگ رہی ہے کیوں کم لگ رہی ہے پتہ نہیں چلیں جیسی بھی ہے آپ کو ویڈیو میں صحیح آ رہی ہے میرے خیال سے کیمری کی انہوں نے نا بریٹنیز اس ایل سڈی کی کم کی بھی ہے ڈیزائن دیکھ لیا یہ لنجی ڈوبٹا خوبصورت سا اور آپ کے سامنے فینسی اس کا ڈوبٹا اور اس کی ایمبرائیڈری کچھ اس قسم کی ہے اب وہ میری بہن جو کہہ رہی تھی کہ اسیم بھئی آپ کے کیمرہ جو ہے ذرا سپیر سے مہو ہو رہا ہے آج کی ویڈیو میں ٹھیک ہے اور ایک منٹ ایک منٹ سوٹ دکھانے دیں یہ اس کا فرنٹ اس طرح سے دھامن پہ ایمبرائیڈری ہے اور بورنگ ورک فرنٹ پہ ہوا ہوا ہوگا تو ریٹ پہ چلتے ہیں ریٹ کی طرف چلے پہلے اس کا ریٹ ہے جی تھرٹی فائف ہنڈرڈ ٹھیک ہے پینتی سو روپے وہ میری مائے بہنے جو پنجابی سمجھتی ہیں پینتی سو روپے آ ٹھیک ہے ڈیلیوری چارجز یعنی کہ پنچاندہ خرچہ یعنی کہ آپ کے گھر تک مہت نیکہ خرچہ اگر آپ پیمنٹ کر دیتے ہیں ایڈوانس تو ڈیلیوری چارجز ہیں یہ بیک ہے اور یہ سریو ہے اور ساتھ میں رننگ باورڈر ہے اگر آپ پیمنٹ کر دیتے ہیں ایڈوانس تو ڈیلیوری چارجز ہوں گے صرف سو روپے یعنی پینتی سو میں سو روپے آئیڈ ہوں گے تو چھتی سو روپے میں اگر آپ پیمنٹ ایڈوانس کرتے ہیں تو آپ کو گھر پہ بیٹھے مل جائے گا اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں ہم پارسل والے کو پیسے دینا چاہتے ہیں تو پھر دھائی سو روپے ڈیلیوری لگے گی ایک سوٹ کی دو یا دو سے زیادہ سوٹوں پر پھر تین سو روپے لگیں گے یہ بورن چیک کر رہے ہیں یہ ایڈوانس کی ہوگی یہ چکن کاری کے پھول بنے ہوئے ٹھیک ہے یہ نہیں اچھا مزید ہی گل ہے کہ مردوں کے سوٹ میں اس طرح کا کچھ ہونا کئی پر ٹوکے لگ جائے جیب والی سیڈ پر اکسد مرد مردوں کے جاتا ہے کہ کئی سے اڑ گیا تو خراب ہوگیا سوٹ تو کہتے ہیں سوٹ پھٹے ہویا اپنے سوٹے اس دیزائن ہے کہیں دیزائن ہے یہ چھنگا ہپوکریسی ہے ہپوکریسی دوگلاپن کہیں دیزائن ہے اپنے سوٹے دیزائن ہے ساڑھا سوٹے اس طرح سے سراغ ہو جائے تھے ہاں جی سوٹ خراب ہے نا تھا سوٹ پھار کے لئے آئے ہو تو کہو کار بجاؤں ناوہ سوٹ خراب کرتا اپنے سوٹے تو کس طرح کتنے زیادہ ہیں تو یہ تو کہیں دیزائن ہے یہ تو بورنگ ورک ہے چکن کاری ہے یہ نے جی یہ آپ کے سامنے یہ اس کی موڈل پکچر اور یہ اس کا فینسی دوگٹا اور یہ ہے اس کا کٹ ورک سٹائل یہاں سے اور یہ فینسی لک دیکھیں فینسی زری پتہ نہیں کیا کیا دوگٹا کہتے ہیں اس کو ٹھیک ہو گئے جی 3500 روئے گیمنٹ میں نے بتا دی اب آجاتے ہیں ہول سر کے کسٹمرز ہول سر کے کسٹمرز ورسائی پہ راپتا کریں گے ان کو ورسائی پر ہی ساری پرائز سیکنڈ نیکس جو بات کرنے دی ویڈیو میں جو نمبر شو ہو رہا ہے صرف آپ نے آرڈر اس پہ ہی کرانا ہے اب یہ نہ ہو کہ یہاں پر اگر اس پہ نمبر چلے گا 0314 والا ٹھیک ہے اور آپ لوگ 0332 والے نمبر پہ تہذیب والے نمبر پہ آرڈر مت کرائیے گا کیونکہ پھر اگر آپ کا وہاں پہ آرڈر نہ ہوا بعد میں دیٹ میں دیکھا گیا تو آپ پھر گلہ کریں گے تو وہ گلہ آپ کا بنتا نہیں ہے پھر کیونکہ لے جی یہ اس کی چکن کاری اچھا اس کی موڈل پکچرز آویلیبل ہیں جیسے ہی ویڈیو لگے آپ ساتھ ہی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں خاص طور پر ریسلر بہنے جو ہیں وہ ساتھ ہی موڈل پکچرز کی ڈیمانڈ کرنے ویسے تو نیکسٹ والے والیوم کے بارے میں آپ پوچھ بھی دیا کریں ویڈس ایپ پہ یہ لے جی بہت فینسی لوگ اور 3500 روپیز پرائس ٹھیک ہے ابھی جیسے میں بتا رہا ہوں کہ نیکسٹ دو والیومز جو ہیں وہ ان ٹرانزٹ ہیں ان ٹرانزٹ یا راج انگلیش بول رہے ہیں ان ٹرانزٹ کا مطلب ہے کہ راستے میں ہیں ٹھیک ہے وہ کہیں میری بہنیں جو ہیں نا میں خاص طور پر ہم میرے سے ایج میں بڑی ہیں جو وہ اکثر کہتے کہتے ہیں وسیم بھائی وسیم بچے پنجابی دستے گر کہ یا آسان الفاظ اس گلگا لیا کرتے ہیں آسان الفاظ میں بات یہ ہے کہ وہ بھی راستے میں ہیں دو والی ہم گل جی کے یا وہاں سے نکل چکے ہیں یا نکلنے والے ہیں ٹھیک ہے اور تیسرے کی بوکنگ میں نکاتا آپ کو بتا رہا جاتا جدہ چل رہی ہے تو اگر آپ کو اس میں سے کوئی پسند نہیں آتا تو تھوڑے دن سبر کر جائیں یہ نہیں جی یہ آل آور کی بیک کار سلیو ہو گئے ساتھ میں رننگ بارڈر ہو گیا اب آ جاتے ہیں اور لون اس کی بہت سافٹ ہے آپ گل جی کی لون کا بتانے کی ضرورت نہیں جو گل جی یوز کرتے ہیں ان کو پتا ہے گل جی کی لون کیسی ہوتی ہے اور اوریجنال ہوتا ہے تھرٹی فائی ہنڈرڈ روپیز اس کی پرائس ہے یہ دامن کی امرائیٹری ہے سیم کلر میں یہ اس کا بورنگ ورک ٹھیک ہے اور یہ سائٹ پر رننگ بارڈر یہ ٹراؤزر یہ موڈل پکچر بیک پیکنگ اچھا یہ پورا والی جو ہے نا اور یہ ہے اس کا خوبصورت سا ڈبٹا اور یہ اس کا کٹوک ہو گیا بورنگ کٹوک ڈبٹا اور یہ اس کا ڈبٹا ہے ٹھیک ہے جی یہ لیں نیکس آرٹیکل پر چلتے ہیں اچھا کورتوالا ہے تھا کہ جی بن سعید ٹوپیس کب آئے گا تو انشاءاللہ آج کوشش کریں گے اس کے بعد اس کی ویڈیو کو اپلوڈ کر دیں پہلے تو یہ جنک پر چلے گی وہ تحضیب کے لئے آرٹیکل ہے اور اگر ویڈیو اپلوڈ ہو گئی کوشش کروں گا اگر بیزی نہ ہو سکا تو اس کی ویڈیو بھی آج اپلوڈ ہو جگی میرے خیال سے کٹنگ ہو چکی ہو گی اس کا تک ٹھیک ہے اور یہ لیں جی یہ کلر کون سا ہے اچھا میں پھر بھول گیا کلر بتانا تو یہ نہیں سمجھا رہی پیچ پیچ سٹائل میں یلو سا کلر ہے کچھ ہلکا یلو پیچ یہ جو ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں بس اس قسم کا کلر ہے میں آپ کے اتنا کنفرم کلر کا نام نہیں بتا سکتا ہاں ٹراؤزر پر آپ کو زیادہ آئیڈیو ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ لیں یہ دامن اور یہ اس کی اس اس طریقے سے یہ دیکھیں امرائیڈری یہ اس کی موڈل پکچر یہ لیں اور یہ ہے اس کا خوبصورت سا دوبتا اور یہ اس کے دوبتے پر بھی امرائیڈری ہے اور یہ اس کی لک ہے ٹھیک ہے نیکسٹ پر چلتے ہیں اور بند سہید کا میں نے بتا دیا ڈیجیٹل کا بتا دیا اس کے علاوہ روایت کل چل چکا ہے اور کون سا والیم آنا ہے فائیو سٹار کا نیکس والیم آنا ہے اور بند سہید ڈیجیٹل تھری پیس کی کٹنگ ہو رہی ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ڈیزائن آور ہو جائیں ایک ہی تفہہ لانچ کریں گے کل اس کی ویڈیو کا شاید ٹائم بنے یہ لیں جی یہ کیا ہو گیا یہ لیں جی یہ اس کا بیک اور سلیو آگے ڈیجیٹل بیک اور سلیو اچھا کٹن بھی انشاءاللہ جنٹس کٹن بھی آج جگہ کل میں پہنچے گی ایک دو دن کے اندر تو اس کے لیے بھی ریڈی لیں یہ لیں جی یہ اس کا فرنٹ آگیا فرنٹ پہ آپ کو بورنگ ورک مظر آ رہا ہے پر یہ اس کا دامن ہے ٹھیک ہے اور یہ اس کی موڈل پکچر ہے یہ دیکھیں اور یہ اس کا دوٹا آگیا یہ نہیں یہ نہیں یہ اس کا خوبصورت دوٹا ہے ٹھیک ہے یہ ساری کلرز کم جنرل لائٹ پہ بنائی ہوئے انہوں نے یار ایک آدھا والیم اور تھا ایک منہ نے سوال کیا تھا کہ بن سہیت کٹور کبھی تک کیوں نہیں آیا ایکچولی صحیح بات تو بتا ہوں کہ بن سہیت کی ویسے بھی ورائٹی ام لوگ کی ویڈیو تک نہیں پہنچ رہی تھی اور دوسری چیز یہ کہ بن سہیت کٹور ک یا امبرائیڈٹ اتنا زیادہ اٹریکٹ نہیں کیا ایک اور قرائنڈ کا بھی میسج تھا سیلی ٹیکس سیلی ٹیکس کا ایک والیم لانچ ہوا ہے لیکن میرا دل نہیں ہے سیلی سی بات سیلی ٹیکس کا والیم ابھی بیچ میں کیونکہ وہ ہے بڑے ناس بہت زیادہ ڈیسنٹ کلر کے اندر تو پرابلم یہ ہے کہ ان دنوں ڈیسنٹ کلر والا کام جو ہے نا وہ تھوڑا سا بیک اینڈ پہ گیا ہویا ہے کم ہوا ہویا ہے کیونکہ عید بھی آ رہی ہے اور شوخ کلر بہت زیادہ چلے جیسا ہے بل جی کا دیکھیں یہ لائٹ ہے لیکن ہیں اچھے کلر ہیں یعنی بڑے تھنڈے لیکن کھلتے ہوئے یہ دیکھیں یہ اس کا دامن فرنٹ اور مجھے لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں کیوں میری سکس اینڈ سکیر یہ چھٹی حص جس کو کہتے ہیں یہ ڈیزائن جو ہے ابھی ویڈیو لگتے ہیں ساتھ ہی سب نے شور مچا دینا ہے یہ روح افضا والا کلر ہے دودھ روح افضا کا جو کلر ہوتا ہے میرے خیال سے اس سے ملتا ہے جو پنک سا اور یہ اس کا ڈبٹا جلے جیس میں نے ایک جگہ کیمرہ روک بھی دیا کل ایک کمنٹ آیا ہوا تھا کہ پلیس کسی ایک جگہ پہ کیمرہ ٹکا بھی دیا کریں یا روک بھی دیا کریں تو میں نے روک لیا اچھا اور کیا ہے جی اور اس کے علاوہ اور کچھ ایک دو وادیمز ایسے ہیں جو ذرا سے اچھا کئی وادیمز ایسے ہوتے ہیں جنکہ ہم انہوس کر دیتے ہیں لیکن وہ نہیں آتے ویڈیو میں دو وجوات ہوتی ہیں یا تو وہ آنے سے پہلے اتنی زیادہ بکنگ ہو چکی کہ ویڈیو میں لانے سے پہلے ہی ختم ہو جاتے ہیں ایک تو یہ اس کی بیس کلر وائٹ ہے ٹھیک ہے اس کا بیس کلر وائٹ ہے یا تو وہ ہوتے ہیں یا پھر کبھی کبار ایسا ہوتا ہے کہ جیسے آپ کے پارسل کبھی کبار ہوتا ہے نا کہ آپ کہتے ہیں کہ جی وہ رائٹر نے فون کی یا پارسل نہیں ملا اسی طرح ہمارے ساتھ ہوتا ہے وہ پارسل ہی ہمارے تک نہیں پہنچ رہا ہوتا وہ کسی اور شہر پہ بلٹی چلی جائے تو یہ مسئلہ بھی آ جاتا ہے یار بہت خوبصورت آؤٹسٹینڈنگ یقین کر لیں آؤٹسٹینڈنگ ہے یہ بہت پیارا ٹھیک ہے اور اس کی لوگ کچھ یہ بنیے گی یہ لیں یہ لیں یہ لیں یہ آپ کے سامنے ٹھیک ہو گیا اچھا جی اچھا ہے بن سعید کے روایت کی کل کی ویڈیو لگی تھی روایت کے ایک دو ڈیزائن اب ختم ہو رہے ہیں تو جن کو بھی چاہیے وہ اب جو ریمیننگ ڈیزائن ہے خاص طور پر ہولسل کے کسٹمرز جو ریمیننگ ڈیزائن ہے ان کے اوپر اگر آپ کہتے ہیں تو آپ کو وہ ہولسل چارج ہو جائے گا لیکن اب والیوں میں جیسے کہ ویڈیو لگ جائے تو پھر اس کے بعد ڈیزائن ختم ہونا چل ہو جاتی تو وہ پھر ساتھ ساتھ اب اب جب تک یہ ویڈیو لگے گی اس وقت کیا پوزیشن ہوگی مجھے نہیں پتا ابھی تو میرے سامنے تھوڑی سی پوزیشن ہے یہ بھی بہت پیارا ڈیزائن ہے یہ لیں کہیں تو کہتے گل جی کی سٹیمپ وغیرہ تو وہ اس کے نمبر وغیرہ لکھے ہوتے ہیں اوریجنل ہے سکون ٹینشن لیے بغیر آپ کو گل جی ملے گا یہ لیں یہ آپ سامنے دیکھیں برائیڈلی اور یہ آپ دیکھیں اس کا دامن کا ورک یہ ہے لائٹ گرین سا کلر ٹھیک ہے یہ اس کی موڈل پکچر اور یہ ہے اس کا خوبصورت سا ڈوبٹہ ہے یہ بھی بہت پیارا ہے گل جی کے ویسے ڈیزائن یہ ماننے کی بات ہے ہٹ کے خوبصورت ڈیزائن ہوتی ہے یہ لیں یہ اس کا ڈوبٹہ ہو گیا نیکسٹو آرٹیکل پہ چلتے ہیں ہوسٹر کے کسٹرز پھر بتا رہو کہ وہ مرسے پھر رافتہ کریں اور جلدی سے اپنا سیٹ کا بتا دیں کہ جی سیٹ چاہیے آف سٹ چاہیے اور وہ پھر فوری ہو جاتا ہے یا نیکس والیوم میں سے کرنا ہو تو نیکس والیوم کی پکچر فوری مانگ دیا کریں اس میں سے اپنا آرڈل پورا گل دیا گرے ٹھیک ہے جیسے کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگ جس طرح آپ لوگ لیٹ ہوتے ہیں نا اکثر ہم سے گلا کرتے ہیں سیم بھائی ہمیں نہیں ملا لیٹرل ہی بتاؤں تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم لوگوں کو بھی نہیں ملتا یہ بات بھی میں ایک طریقہ بتاتا ہوں ابھی کل پرسو کی بات ہے کل میں نے ویڈیو میں آرہا ہے لیکن لیمیٹڈ ہے اس کی بھی میں آپ سیل بتاتا ہوں ہمارے پاس ہوا یہ کہ جی میں اس ٹھوڑا سا بیزی تھا یا شاید بتنی کیوں تھوڑا سا لیٹ ہوا ابھی مجھے پوپ ان کی کمپنی کی طرف سے اناؤنسمنٹ آئی ہے تو میں نے ویسی کہ دیا کہ یار یہ تھوڑے بہت تو میرے دیئے سائٹ پہ کر دو بقایا جو ہے میں ابھی بتاتا ہوں اور پکچر دیکھنے ذرا چار پانچ تصویریں دیکھنا وہ ہوا یہ کہ ابھی میں دوبارہ بتانے ہی لگا کہ اس کی اتنی ایکچولی کونٹی کرنی ہے تو کمپنی کے طرف سے سٹیٹس آگے جی ختم ہوگی میں نے کہا یار کچھ سبر تو کر لو میں آج بیزی تھا میں نہیں بتا سکا کہتے ہیں سر سوری اب کیا کر سکتا ہوں تو اب ہمارے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے جس طرح آپ ہم سے گلا کرتے نا ہم بھی آگے گلا کرتے کہ یار میری کونٹی جو کونٹی تم نے میرے لیے کی ہے وہ میرے لیے پوری نہیں پڑے گی لیکن کیا کریں ان کی بھی مجبوری ہے انہوں نے بھی جب لانچنگ ہوتی اس کے گھنٹے دو گھنٹے کے اندر اپنا اپنا سٹاک ختم کرنا ہوتا ہے سہر طرف یہی ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ نیکسٹ پائپ لین میں اور والیمز آر ہوتی ہیں یار بڑا پیارا میرا مجھے میرا پسندیدہ تھنڈا کلر یہ لے جی تو اس لیے یہ بات آپ بھی انڈرسٹینڈ کریں کہ ہم لوگوں کے خالی ایک طرف سے ہم نہیں ہیں اور بہت سے لوگ بوکنگز کرا رہے ہوتے ہیں کمپنی نے جو لیمیٹڈ سے بنایا ہوتا انہوں نے سب میں ڈسٹیبیوٹ کرنا ہوتا ہے بہت پیارا کلر ہے یہ لے جی یہ اس کا دامن یہ دیکھیں میں فید دس نے کپڑا خراب نہ سمجھنا یہ دیکھیں یہ اس کا بورنگ ورک یہ اس طرح اور یہ اس کی موڈل پکچر ٹھیک ہے اور یہ ہے اس کا دوبٹہ بہت پیارا دوبٹہ ہے اس کا یہ اس کی ایمبرائیٹری یہ دیکھیں ابھی جیسے میں نے ویڈیو بنائی ہے تو جیسی اپلوڈ ہوگی اس سے پہلی ہم لوگ اپنے پاس سیٹنگ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں اس طرح یہ ایک برا لگا دیئے ایک بورے کا مطلب ہے کہ یہ چھے یا سات سیٹ ہوتی ایک بورے گئے وہ یہاں پہ لگے ہوئے ہیں ہول سیل کے لیے وہ الگ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو جیسے ایسے آپ کے ارڈر آ رہے ہوتے ہیں یہاں سے اٹھاتا ہے آپ نے ارڈر کیا یہ والا ڈیزائن وہ اٹھا کے وہاں پہ پھیکتا جاتا ہے کہ یہ ہو گیا یہ ہو گیا اور ساتھ ساتھ جیسے جو ڈیزائن ختم ہوتے جاتے ہیں یہاں سے ختم ہوئے پیچھے بورے سے ختم ہوئے وہ ساتھ ہی آپ کو ناؤس کر دیتے ہیں یہ والا ڈیزائن ختم اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کیونکہ کسٹومر نے ایڈریس وغیرہ بیٹھ یہ ختم ہوتا گیا تو اس طریقے سے ہو رہا ہوتا ہے جیسے وہ روایت ہے اب وہ روایت کا سارا بحال کھل چکے آپ یہی رہے گیا جو کونے میں ہیں یہ رات سے جتری بوکنگز ہوئی ہیں تو ہوتا ہے یہ اس طریقے سے آپ جب مجھے کہتے ہیں نا ہمارے میرے سیل من مجھے بتاتے ہیں کہ حسیم بھائی وہ کہہ رہے کہ کہیں سے رینج ہو سکتا ہے تو وہ رینج کیسے ہوگا جب میں ابھی آپ کو سیچویشن بتا رہا ہوں کہ گول جی کا یہ والد ہے جس وقت ہم لوگ ویڈیو بنا رہا ہوں دو پائپ لائن میں تیسرے کی ابھی بوکنگ کی بات چل رہیتی تو وہ آلریڈی ایڈوانس میں چل رہے ہوتے ہیں تو وہ لوگ ہم لوگوں کو نیکس آرٹو کی طرف بتاتے ہی نہیں ہے کہ بھائی ابھی پچھلا ہمارا کہاں سے بتائیں نیکس کی بوکنگ کرو تو یہ ہوتا ہے ایکٹور سیچویشن یہ ہے تو چینل سبسکرائب کلو دے ویڈیو لائک کلو تینک کیو اللہ حافظ